الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْقُدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِي آمین یا رب العالمین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبیرہ گناہوں کے حوالے سے گفتگو کا سسلہ جاری ہے اور ہر مرتبہ تین یا چار بڑے گناہوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنیں بہرحال موت تو ہم سب کو آنی ہے اور کل اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے پیشے بھی ہوگی بہتر ہے کہ آج جبکہ محلت ہے بندہ توبہ بھی کر لے سچی توبہ اور پھر اس توبہ پر قائم رہے اور ہر ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے سورة الحشر آیت 18 میں اور چاہیے کہ ہر کو یہ دیکھیں اس نے کل کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے تم جو کچھ بھی کرتے ہو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس سے خوب واقف ہے اللہ تعالی ہمیں کل کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور آج ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے نا ذکرہ پیش پروگرامز کی طرح آج بھی چند بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے آج چار گناہوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا جائے گا پہلی بات مردوں کا عورتوں کی شکل و صورت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں کی شکل و صورت کو اختیار کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے نمبر دو اپنے ماں باپ کو گالی دینا استغفراللہ بہت سخت بات ہے تفصیل آگے بیان کی جائے گی اپنے والدین کو گالی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے نمبر تین مسلمان کو گالی دینا مسلمان کو گالی دینا یہ بھی فسق ہے یہ بھی گناہ ہے اور نمبر چار جھوٹ بولنا یہ چار باتیں ہیں جن پر آج قدر وضاحت سے گفتگو آپ کے خدمت پیش کی جائے گی اس نیت اور ارادے سے کہ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں کی سمجھ بھی دے کہ یہ گناہ ہیں یقین بھی عطا فرمائے کہ یہ باتیں منع ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے چلتے ہیں سب سے پہلی بات کی طرف اور وہ ہے عورتوں کا مردوں کی شکل و صورت کو اختیار کرنا اور مردوں کا عورتوں کی شکل و صورت کو اختیار کرنا قرآن حکیم میں سورة الانعام میں اس طرز عمل کو ایک انداز سے شیطانی طرز عمل کہا گیا شیطان نے بات کہی تھی کہ میں اللہ کی اس تخلیق میں رد و بدل کر دوں گا یعنی انسانوں کو اس بات پر لگاؤں گا کہ اللہ نے جو فطری نظام عطا کیا لوگ اس میں رد و بدل کر دیں اور اسی کی وضعت حدیث میں ہے جس کے حوالے سے بیان کرنا یہ اس بات کو مقصود ہے بخاری شریف کے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں اور لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں مشابہت اختیار کریں ریزمبلنس کریں مشابہت اختیار کریں ایک دوسرے کی طرح بننے کی کوشش کریں مرد عورتوں کی طرح اور عورتیں مردوں کی طرح بننے کی کوشش کریں اس طرز عمل پر اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور یہ بات کئی مرتبہ پیش کی جا چکی کہ گناہ ایسے گناہ جن پر دنیا یا آخرت میں کوئی سزا بیان کی گئی ہو یا اللہ تعالی نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہو ایسے برے عمال ایسے گناہ وہ بڑے گناہ ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ حدیث بخاری شریف میں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں اور لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں جیسے ہی آپ نے حدیث سنی ہوگی تو یقیناً آپ کے ذہن میں ہمارے معاشرے کی تصویر آ چکی ہوگی مسلمانوں کا معاشرہ ہے پاکستان کی بات کر رہا ہوں لیکن کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا بلکل وہ ڈریس کورڈ ہو چکا ہے جو مردوں کا ڈریس کورڈ ہے حتیٰ کہ وہ جینس اور وہ کرتی کا وہ فیشن جو عورتوں میں رائج ہو چکا ہے بلکل مردانہ طرز کا فیشن یا مردانہ طرز کا لباس وہ آج عورتوں میں لڑکیوں میں ہیں ہمیں بلکل عام سے دکھائی دیتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو ذہن میں رکھیے مشابہت مرد عورتوں کی کریں عورتیں مردوں کی کریں لانت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم نے لڑکوں کو دیکھا کہ بال بڑے کیے اور پونی سی بنا لی کبھی شریف النفس آدمی کوئی گزر رہا ہو اور پیچھے اس کو پونی نظر آئے تو وہ نگاہ جھکا کر گزر جاتا ہے کہ کہیں خاتون ہو تو بے پردگی کا معاملہ نہ ہو نگاہیں اٹھنے کا معاملہ نہ ہو اور پھر احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی لڑکائی ہے انہا للہ و انہا الیہ راجعون لڑکوں کا لڑکیوں کی طرح یہ چھٹیا بنانا اور پونی بنانا ہاں اور ناخن کو بڑا کرنا اور بعض اوقات اس پر نیل پولش تک لگانا لڑکیوں کی طرح وہ کانوں میں کوئی بندے وغیرہ پیننا انہا للہ و انہا الیہ راجعون اور مغرب کے حیجان انگیز فیشن کو اختیار کر کے اب کہاں کہاں وہ بندوں کی طرح کی چیزیں وہ تو نام بھی مجھے یاد اس کے نہیں ہے کہیں آنکھوں پر لگانا کہیں تھوڑی کی نیچے لگانا انہا للہ و انہا الیہ راجعون یہ عورتوں کا سطرز عمل جو مردوں نے اختیار کر رکھا ہے اس طرز عمل پر اس مشابہت پر لعنت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو بالوں کو کٹوانا اور اس ستہ کٹوانا اور پھر وہ مردوں کا سا بلکل فیشن اور مردوں کا سا بلکل اسٹائل یہ عورتوں کی حرکتیں جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں ڈریس کورٹ کی میں نے بات کی سکن جینس تو مردوں کے لیے پسندیدہ نہیں ہے اتنی ٹائٹ کے نشیب و فراز نظر آئیں وہ مردوں کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے مناسب نہیں ہے چے جائے کہ عورتیں سکن جینس استعمال کر رہی ہوں اور جرسی استعمال کر رہی ہوں بالکل لڑکوں کی طرح اور مردوں کی طرح پھر سینہ تان کر چلنا یعنی کہ سینہ تان کر اکڑ کر چلنا تو مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے مگر مردانگی کی مشابہت کو اختیار کرنا اور سینے تان تان کر چلنے کی کوشش کرنا عورتوں کی طرف سے اللہ اکبر کبیرہ بارحال عورتیں کتنا ہی مردوں کی مشابہت اختیار کر لیں وہ عورتیں ہی رہیں گی اور مرد کو مرد ہی بننا چاہیے عورتوں کی حرکت اختیار نہیں کرنی چاہیے بارحال میں نے چند مثالیں رکھیں اس سے زائد مثالیں یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گی آپ کے مشاہدات میں ہوں گی لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے کہ مرد عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں یا عورتیں مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں اور ایسی مشابہت اختیار کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور یہ شیطان کا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ اللہ کی تخلیق جو فطری نظام اللہ نے عطا فرمایا اس کے اندر رد و بدل کرائے گا بندوں سے اللہ تعالیٰ اس گناہ سے بھی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر اکرام اگلی بات کی طرف چلتے ہیں اب وہ بڑی عجیب بات ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا یہ بھی قبیرہ گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو کوئی گالی کیسے دیتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث بخاری شریف میں آپ نے فرمایا بترین آدمی وہ ہے اللہ کے رسول فرمارے علیہ السلام بترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے استغفراللہ ارس کی گئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے میں قصور اسی بندے کا ہے ایک شخص دوسرے شخص کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے گالیاں دیتا ہے وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے گالیاں دیتا ہے تو یہ شخص خود ذمہ دار ہے اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے میں یہ بخاری شریف کے حدیث ہے اور آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے یہ بات ہے کس قدر عام ہے کسی کی والد کو گالی دے دینا کسی کی والدہ کو گالی دے دینا اس سے آگے بڑھ کر بہن کو گالی دے دینا اور نہ جانے کیا کچھ اور اس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرمارے بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے وضعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ناصر کرام اس سے اگلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ پورا ایک اصول بتایا جا رہا ہے تم کسی کے قریبی لوگوں کو کسی کے پسندیدہ لوگوں کو کسی کے محترم لوگوں کو برا بھلا کہو گے وہ تمہارے قریبی لوگوں کو پسندیدہ لوگوں کو اور محترم لوگوں کو برا بھلا کہیں گے حتیٰ کہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں صورت الانعام کی آیت نمبر 108 ہے قرآن فرماتا ہے وہاں کہ جن لوگوں کو یہ مشرقین اللہ کے سوا پکارتے ہیں جن بتوں کو جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اے مسلمان تم ان کو گالیاں مت دینا برا بھلا مت کہنا اشتعال انگیز زبان اختیار نہ کرنا ورنا کیا ہوگا وہ پلٹ کر تمہارے معبود برحق اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے معاذ اللہ اور یوں اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ الوانے میں تمہارا ہاتھ ہو جائے گا استغفراللہ یہ صورت الانعام آیت نمبر 108 میں ہمیں اصول عطا کیا گیا بت غلط ہیں شرق حرام ہے لیکن ان بتوں کو ان کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں مت دینا دلیل سے رد کرنا ایک بات کو ایک الگ شئے ہے غلط بات کو رد کرنا دلیل سے ایک الگ بات ہے لیکن اشتعال انگیزی پر اتر آنا بد کلامی پر اتر آنا گالیاں دینے پر اتر آنا اس سے قرآن نے روکا ہے یہ اصول سامنے آیا آج ہمارے معاشرے میں ایک گروہ کے لوگ دوسرے گروہ کے کسی لیڈر کو کسی قائد کو برا بھلا کہتے ہیں وہ پلٹ کر ان کے قائد کو برا بھلا کہیں گے کوئی مذہبی مسلک ہوتا ہے گروہ ہوتا ہے وہ کسی دوسرے مسلک یا گروہ کے امام کو یا پیشوا کو یا مقتدہ کو یا کسی لیڈر کو جو دینی اعتبار سے ہوں برا بھلا کہتا ہے وہ پلٹ کر اس کے کسی امام کو یا پیشوا کو یا مقتدہ کو یا لیڈر کو برا بھلا کہتے ہیں بات وہاں تک جائے گی تو ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے اشتعال انگیز گفتگو سے بچنا ہے بدکلامی و گالیاں دینے سے بچنا ہے یہ دوسرا کبیرہ گناہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آج کی نشست کے اعتبار سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماباب کو گالیاں دیتا ہے اور وضعت کی گئی کہ ایک شخص دوسرے کے ماباب کو گالیاں دیتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے ماباب کو گالیاں دیتا ہے تو اپنے ماباب کو گالیاں دلوانے میں قصور اسی شخص کا ہے اور یہ بدترین آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام بدترین آدمی کہیں استغفر اللہ اس کا عالم کیا ہوگا جو دوسروں کے ماباب کی عزت سے کھیل رہا ہے یہ بھی جرم ہے اور اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی پامال کروا رہا ہے یہ بھی جرم ہے تو جرم در جرم شامل ہو جاتا اس روش میں کہ جب بندہ کسی کے ماں باپ کو گالیاں دے اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے ناظر کرام تیسری بات اسی بات کے تسلسل میں ہے لیکن وہ عمومی اعتبار سے اور وہ کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جامع ترمیزی میں بھی کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے فسق کے معنی نافرمانی کے بھی ہوتے ہیں اور ایک شخص جب دوسرے بھائی کو مسلمان بھائی کو یا کسی بہن کو مسلمانوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی اس نے بھائی بہن ایمان کے رشتے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں جب وہ اس کو گالیت دیتا ہے جب اس کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی آبرو سے کھیل رہا ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا اس کی آبرو ریزی کر رہا ہوتا ہے اس کی عزت کو پامال کر رہا ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا حجت الودا کا موقع ذہن میں لے کر آئیے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود سوالات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین موجود اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے دریافت فرمایا آج کونسا دن ہے صحابہ خاموش کونسا مہینہ ہے صحابہ خاموش کونسا یہ مقام ہے صحابہ اکرام خاموش بعد میں وضات ہو گئی کہ صحابہ اکرام نے ارس کی کہ ہم اس لئے خاموش تھے کہ شاید اللہ کے نبی اس دن کو کوئی نیا نام دیں گے اس مہینے کو کوئی نیا نام دیں گے اس مقام کو کوئی نیا نام دیں گے خیر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا یہ عرفے کا دن نہیں یوم العرفہ یعنی جس دن حج کا خدمہ ہوتا ہے نو ذلہجہ کیا یہ نو ذلہجہ کا دن نہیں ہے کیا یہ ذلہجہ کا مہینہ نہیں ہے اور کیا یہ حرم کی مقدس سرزمین نہیں ہے اس قدر تین باتیں جمع ہو گئیں عرفے کا دن ذلہجہ کا مہینہ اور حرم کی مقدس سرزمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے یہ عرفے کا دن اور ذلہجہ کا مہینہ اور حرم کی مقدس سرزمین تم پر حرام ہے کیا مطلب اس کا تقدس برقرار رکھنا لازم اور اس کا تقدس بعمال کرنا حرام خرمت کے معنی یہ ہوئے جیسے یہ دن اور یہ مہینہ اور یہ مقدس سرزمین تم پر حرام ہے اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو حرام ہے ایک دوسرے کی جان لینا قتل کرنا حرام ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا لوٹنا حرام اور ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنا حرام عرفے کا دن کس قدر مقدس ذلہجہ کا مہینہ کس قدر محترم اور سرزمین حرم کس قدر عظمت و والی اسی طرح ایک مسلمان کی جان اس کا مال اس کی آبرو مقدس اور محترم اور حرام ہیں ان کا احترام کرنا لازم ہے مسلمان کی جان مسلمان کا مال مسلمان کی آبرو اور اس حرمت کو پامال کرنا حرام ہے تو گالی دینا کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کرنا گالی دینا کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کی آبرو ریزی کرنا گالی دینا کیا ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت سے کھیلنا اور آج ہمارے لئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہم تو میڈیا کے پروگرامز کے بارے میں یہ بھی سنتے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹاک شوز کے درمیان بیٹھ کر گالیاں دے رہے ہیں گسرے کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ کبھی ماں باپ غصے میں آکے اولاد کو کوسنے دے دیں کبھی اولاد ماں باپ کو کوسنے دے دیں کبھی دوست دوست کو دو چار جملے سنا دیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم جس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور ماننے والے ہیں وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری جان مال آبرو ایک دوسرے پر حرام اور یہ گالیاں دے کر مسلمان اپنے بھائی کی آبرو ریزی کرتا ہے اس کی عزت سے کھیلتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے یہ گناہ ہے اور دوسرے پر تمہاری جان اور مال اور آبرو حرام ایک شخص جب دوسرے مسلمان بھائی کو یا بہن کو کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ زبان کی بھی بہت سارے گناہ کما رہا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو تار تار کرنا اور اس کی عزت کو پامال کرنا اس گناہ کا بھی مرتقب ہو رہا ہے اللہ تعالی ہمیں ہماری زبانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کی بجائے عزت کو برقرار رکھنے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر اکرام اس کے بعد چہتی بات قدر وعدہ سے اور وہ ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا بہت عام ہے نا ہمارے معاشرے میں لیکن قرآن حکیم کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق یہ تو کبیرہ گناہ ہے قرآن حکیم کبھی یوں فرماتا ہے کہ اللہ یا حد مصرف ان کا ذاب اللہ کسی زیادتی کرنے والے کو کسی جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کسی زیادتی کرنے والے کو جھوٹے کو ہدایت نہیں عطا فرماتا سورہ العمران کی ایک آیت کا حاصل یہ ہے کہ جھوٹوں پر تو اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہیں اور لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا ایسا ہی ہے نا ہم جس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہم صادق مشہور تھے امین مشہور تھے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تفصیلی روایت ہے یہ بھی فرمایا کہ لکھو اس زبان سے حق کے سوا کچھ جاری نہیں ہوتا ہم اس صادق اور امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جھوٹ بولنا ایمان والوں کے لیے روا ہی نہیں ہے یہ تو منافقین کی علامت ہے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی علامات بتائی مخاری میں بھی مسلم میں بھی ایک بات کیا ہے جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب بھی بات کرتا ہے منافق وہ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کیا جھوٹا لکھا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جھوٹ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے سچ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے مگر ناظرین کرام ہمیں یہ آیات بھی معلوم ہیں ہم ان احادیث سے بھی واقف ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے بقام بلند سے بھی واقف ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کے صفات اور پیارے القابات سے بھی واقف ہیں مگر جہاں ہم اپنے معاشرے کا اور اپنا جائزہ لیتے ہیں تو بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے ہم گھروں میں ہوتے ہیں دروازہ کسی نے نوک کیا ہوتا ہے یا بیل دی ہوتی ہم اپنے بچے سے کیا کہتے ہیں بیٹا جاؤ بول دو کہ اب وہ گھر پہ نہیں کتنے آرام سے ہم جھوٹ بول دیتا ہے اور قرآن کر رہے ہیں جھوٹے کے لئے ہدایت نہیں حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ تو منافق کی نشانی حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ تو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے اور ہم کہتے ہیں بیٹا کہہ دو اب وہ گھر پہ نہیں ہاں کے نہ کتنی بڑتا ہم جھوٹے بہانے بناتے ہیں ہم نے کوئی کام کرنا تھا اپنی جوب پر یا سکول میں یا آفس میں اور ہم جھوٹے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ایک جھوٹ کے لئے سو جھوٹ ہمیں بولنا پڑتے ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے ہم اپنی مارکٹس میں دیکھتے ہیں دو نمبر کا مال ایک نمبر کا بتا کر بیچ رہے ہوتے ہیں کتنے سارے گناہ جھوٹ بولتے ہیں پھر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ہے نا اور اس کے غلط فیچرز بیان کرتے ہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں مسلمان بھائی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں ایک جھوٹ کتنے سارے گناہوں کا باعث بنتا ہے جھوٹ بھی بولتے ہیں جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں دھوکہ بھی دیتے ہیں پروڈکٹ میں وہ فیچرز جو کہ نہیں ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں غلط بیانی بھی کرتے ہیں پھر لوٹتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کا نقصان کرتے ایک جھوٹ کتنے گناہوں کا پلندہ بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں جی بس چیک آرہے کل آپ کے پاس جھوٹے وعدے کرتے جھوٹ بول رہے ہوتے ہم سیمپل کچھ دکھاتے ہے نا اور اپروف کرا لیتے ہیں اس کو اور پروڈک کچھ اور سپلائی کر رہے ہوتے ہیں ایک حد تک چلے گا ایڈ اینڈ او دے دے تو یہ بات نہیں چل پاتی مارکٹس کے اندر لیکن جھوٹ تو ہے نا چاہے ایک رات کسی نے کیا ہو یا ایک ہفتہ کسی نے کیا ہو ہم نے سیمپل کچھ دکھایا اور ہم نے پروڈک کچھ اور پیش کیا حکمران بھی جھوٹ بولتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ جھوٹے نارے لگواتے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں الیکشن کے دنوں کے اندر اور پھر اس کے بعد جب حکمران بن جاتے ہیں تو ان کو یاد بین رہتا ہے کہ ہماری کوئی عوام بھی ہے اور ہم نے اس سے کوئی وعدے بھی کیے تھے تو کیا خیال ہے یہ سارا کچھ الالٹپ چلتا رہے گا اسی طرح اندھیر نگری لگی رہے گی قطعا نہیں اللہ تعالیٰ تو کہتے سورہ قوف میں ما یلفظ بن قول الا لدیہ رقیب عطین انسان کوئی قول کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس پر لکھنے والا ایک تیار بیٹھا ہوتا ہے یہ فرشتے لکھ رہے ہیں ایک ایک قول میرا آپ کا ریکارڈ پر ہے اور کل یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی کی عدالت میں پیش ہوگا ہاں ہم نے لوگوں سے جھوٹ بولا لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا اللہ کو تو پتا ہے جھوٹے کو تو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے جھوٹے کو تو معلوم ہے نہیں کہ وہ جھوٹا ہے لوگوں کو نہیں پتا چلا جھوٹے کو پتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اور اللہ سسر بڑھ کر جانتے علیم امیدات صدور اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے اسی طرح ہم ایک دو مثالیں اور لے لیں ہم فیک ڈاکیمنٹس سببیٹ کر آکے ٹینڈر کو ون کرتے ہیں ہم فیک ڈاکیمنٹس کو سائن کروا کر پیش کر کے جوب حاصل کرتے ہیں اسائنمنٹس لے رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ دھوکہ بھی ہے جھوٹ بھی ہے کسی دوسرے کا جس کا حق بنتا تو اس کا حق مارنا بھی ہے کتنے سارے گناہ اس جھوٹ کی وجہ سے شامل ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اور ہم مسلمان ہیں اور ہم ایمان والے ہیں تو ایمان تو صداقت کے ساتھ ہے ایمان کس کے ساتھ نہیں ہے ایمان کے ساتھ سچائی آتی ہے ایمان کے ساتھ جھوٹ نہیں آتا اور اگر جھوٹ آ رہے تو پھر دیکھنا پڑے گا ایمان ہے بھی کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ کی ہر شکل سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سچ ہی کی توفیق عطا فرمائے کہ کل قیامت کے دن جھوٹ نفع نہیں دے گا دنیا میں شاید کچھ لوگوں کو نفع مل رہے مگر دنیا کا نفع کچھ ہے ہی نہیں اصل نفع آخرت کا ہے اور قرآن کہتا ہے سورة المائدہ کے آخر میں یوم ینفع صادقین صدقہم اس دن قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی جھوٹ تو بربادی کی طرف لے جائے گا جہنم کی طرف لے جائے گا سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی قیامت کے دن سورة المائدہ کے آخر میں یہ ذکر آیا ہے اللہ تعالی ہمیں سچوں میں شامل فرمائے اور جھوٹ کی ہر شکل سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام آج کے نشست میں چار گناہوں کا ذکر ہوا یہ کبیرہ گناہ ہیں بڑے گناہ ہیں پہلی بات ہم نے سمجھی کہ مرد عورتوں کی شکل و صورت اختیار کریں یا عورتیں مردوں کی شکل و صورت اختیار کریں ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اور قرآن میں شیطان کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے فطری نظام میں بندوں سے تبدیلی کرانے پر طلع ہوا ہے دوسرا گناہ جس پر گفتگو ہی وہ ہے کہ بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے مراد یہ کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے یہ بدترین آدمی ہے اپنے ماں باپ کو خود اس نے گالی دلوائی اس میں اصول ہم نے کسی کے جھوٹے معبود کے تعلق سے بھی سمجھا قرآن کے قائد کے روشنی میں اور پھر کسی لیڈر کے بارے میں کسی کے پیشوا کے بارے میں بھی اصولی بات ہمارے سامنے آئی تیسری بات جو ہم نے سمجھی وہ ہے مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے اور مسلمان کی آبر و ریزی کرنا جو کہ گالی دے کر بھی کی جاتی ہے یہ حرام ہے اور چوتی بات ہم نے سمجھی جھوٹ کے حوالے سے جھوٹوں کے لئے ہدایت نہیں بلکہ لعنت ہے اور منافق کی نشانی ہے کہ جب بھی بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام صادق تھے اور قیامت کے دن صدق یعنی سچائی نفع دے گی جھوٹ جہنم میں لے جانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی افادت فرمائے ناظر کرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر ہر گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نیکی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ